اسلام میں تو کوئی چیز نہوست نہیں ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نہوست ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی بیوی میں، مکان میں اور سواری میں اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دیئیں یعنی بیوی کا نافرمان ہونا، مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا، گھوڑا ہویا آج کل آئے دن ہی اس کے انجن کھلا رہے، گاڑی ہویا لیکن اس میں بھی نہیں ہے میرا اس پر یوٹیوب ایک کلپ ہے کیا بیوی میں نحوست ہے؟ وہ آپ دیکھ لیں اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانمنٹز آئی ہیں اس میں نائیت کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس اعوذ باللہ من الشیطان والجیم وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹز کو یوز کر کے تم نے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی بھی ہے جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کاٹ دے کوئی دلیل ہے اس کے بیچے قرآن کہتا ہے علوم دو ہی ہیں نمبر ون ریویلڈ نولیج کتاب و سنت کا علم ٹھیک ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے نا اُلَّحْ بِتُ مِنْهَا جَمِعَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی جو اس کی پیر بھی کرے گا اس سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں یہ ہوگیا ریویلڈ نولیج اور ایکوائرڈ نولیج کا بھی سورہ بکرہ میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَا لَسْمَا كُلَّهَا آدم الاسلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیئے تھے جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا کوئی بھی چیز ہوئی ہے لہ دریافت ہوئے تو لہی کا نام رکھا ہے گولڈ دریافت ہوئے گولڈ کا نام رکھا ہے ہر چیز کا پیٹرول نکلا ہے پیٹرول کا نام رکھا پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے تو اسلام دو علوم کو مانتا ہے تیسرا کوئی علم نہیں ہے پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے لیکن قرآن ہی کے تحت یہ ہم نے تجربے سے حاصل کیا تو بلکل ہم اسے مانتے ہیں حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے تین سو سال ابھی مکمل نہیں ہوئے پہلا کوئن پیٹرول کا تیل کا سیونٹین فارٹی ایٹ میں یہ سیونٹین ففٹی ٹو میں دو طرح ملتے ہیں گوگل میں پن سلووینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے لوئے محفوظ پڑھ لیتے تھے ان بچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیجے تیل ہے ایوی گھوڑے نہیں تو اندس ہے سر یہ ایکوائیڈ نولیج ہے یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ والا تیل ہوتا تھا تو سر یہ ایکوائیڈ نولیج سے پتا چلا یورینیم اس کی ریز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں یہ ہمیں ایکوائیڈ نولیج سے پتا ہے ریویڈ سے نہیں پتا باقی ریویڈ نولیج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے لیٹڈ معاملات ہیں اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں عذابِ برزق ہے فرشتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے جو فیزیکل ورڈ ہے چاہے ہمیں نظر آرہا ہو یا نہیں جس پہ فیزیکل لاز لگتے ہیں اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے وہ ہمیں ریویڈ نولیج سے پتا چلتا ہے دونوں نولیج میں جو چیز آئے گی نا یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائرڈ نولیج کے ذریعے تو بتائیں گورے تو نہیں مانیں گے کالی بلی رستہ کار دے کوئی گورہ اس کو منوس مانے گئے نہیں وہ کہے کہ یار اکل کام کرتی ہے اسی طریقے سے جی گھر کے منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دے سفر کی دلیل ہے سر میری آپ چڑھا لیں میں تو سفر کرتے ہی نہیں ہوں روزانہ چڑھاؤ ٹھیک ہے تو یہ خام خام لوگوں نے چیزیں بنائی گئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کے کتاب و طب جیپٹر کے اندر اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے نام لیا اللو منحوس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اللو راد راد بھی بولے گا نا رادہ جانوار ہے نا سارے اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرگی بول پڑے مرغہ بول پڑے تو نوست ہے رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بچارہ بولتا ہے اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے دن رات کا فرق کہ آپ اتنی لیٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں جب تک رات رات ہوتی تھی اس وقت تک تو تو یہ اس طرح ہی اہمی بنی ہوئی ہیں چیزیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللو منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ستارے آج کل گردش میں ہیں سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی کاروبار میں بندش کر دی سر دنیا کے سارے بزرگ سارے تعویزات والے کی ایف سی کی بندش کروا کے بتائیں نا جس کے آج سے دس سال پہلے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ آٹلیٹس نے پوری دنیا میں تو آٹھے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کا بھی بیٹھ جائے ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے یوروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے طبت کا لامہ بیٹھ جائے انہوں کا کوئی پریسٹ بیٹھ جائے اور کی ایف سی کے چھ سو چھ سٹھ ہزار آٹلیٹس بند کروا کے بتائیں بندش کر سکتا تھے یہ ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے ایک رات بارش ہوئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے دو طرح سے صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا ان چیزوں کا کوئی کنسپٹ نہیں اور آج تو سائنس نے کھول کے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں میں اکثر کہتا ہوں نہیں یہ کہتا ہے مستقبل کا حال جانتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں سر یہ تو پرانی باتیں انجینئر صاحب کی پیدایش سے پہلے کی اب تو نیا ورجن آگیا ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی میکینیکل انجیننگ کا میں فرمولہ لکھ کے مشین ڈیزائن کا جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے کچھ جو ہے وہ گریگ کے ہوں گے وہ جو فرمولہ میں لکھ کے دوں نا آپ کا کوئی بزرگ کوئی جادوگر کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دیں سمجھ رہے تھے کیا ہی نہیں رہے سارے ہوتے تو انہوں پہ تینی لگنا لکھیا کیوں ہے صرف دسو کہ اے ہاں لکھیا ہے اس کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں فرمولہ کس چیز کا نا ہوتے تو سی کاری نہیں سکتے اور یہاں کہہ کہتے ہیں اوہ جی سجے پاس اسلام پھیرے سارے آفز ہوگے کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہوگے یہ جل لوگ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں میں کہہ تو ان کی نمازیں سنیں ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا عین اور علف کا فرق نہیں کر سکتے خاص سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے حا اور حا کا فرق نہیں کر سکتے تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا سارے اللہ کے مہینے ہیں